موسیقی 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 اسلامی نکٹہ نظر سے وہ کیا کہتے ہیں اور آیا اسلامی نظیاتی کانسل جو بڑا اہم پلیٹ فارم ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی بہتر طور پر سفارشات اور کوئی ریکمینڈیشن دے پا رہا ہے یا نہیں کہ زکاة کا پیسہ اور فطرات کا پیسہ کس طرح خرچ کیا جائے اور کس طرح بڑتی اقربت پر کابو پایا جائے اسلام علیکم زکاة اور فطرے اور اس کے علاوہ دوسری جو مدد کے حوالے سے جو پیسے لوگ جو دیتے ہیں اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کا گھر بھی چلتا ہے فیملی بھی چلتا ہے اس کے علاوہ سے کیا کہیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا عمل ہے دہنا چاہیے جس کے بعد ہے جس کی جتنی احصیت ہے وہ کرے تو بہت اچھا ہے یتیم اور بے سہارا لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہے یہ اسی سے چلتا ہے زکاة سے ہی چلتا ہے یہ قریبوں کا بے زہارہ لوگوں کا بہت اچھا عمل ہے یہ اور کرنا چاہیے دینا چاہیے لوگوں کو ناجائد بھی لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں راشن وغیرہ یہ سب دونے لینا چاہیے حقدار نہیں حقداروں کو پہنچنا چاہیے تو حقدار کا تعیون کیسے ہوگا کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ حقدار ہے یہی تو پتہ ہی نہیں چلتا جو یتیم اور بے ساتھ وہاں سے مدد آسل کر لیتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں اور جو مستحقین نہیں ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں اس کا کیا کیا جائے اب یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے ان کو نہیں کھانا چاہیے جو بہائزیت ہیں ان کو تو خود شرم کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کھا لینا کوئی جرم نہیں ہے زکاة کا یا خیارات کا کوئی جرم نہیں ہے کھا سکتے ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے لیکن استعمال درست ہونا چاہیے یہ درست ہونا چاہیے تیرر ان پاکستان کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے تیکنو کریٹس کیونکہ مہنگائی اور دسترخان لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جائے ہیں وہ آ کر یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم دوست یہ کیا کہیں گے یہ جو رفائی داروں نے جو دسترخان لگائے ہیں یہ بہتر ہیں جی جی بہتر ہیں غریبوں کے لیے کھانے لگائے ہیں غریبوں کے لیے یہ بہتر ہے یہ ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے نا ان کا کام ہے تو آپ کے خیال سے ان تمام دسترخان پر جتنے دسترخان ہیں رفائی داروں کے سارے مستحق لوگ آتے ہیں یہاں پر کھانا کھانے کے لیے جی مستحق لوگ بھی آتے ہیں بغیر مستحق لوگ بھی آتے ہیں جو مستحق نہیں ہیں جو اپنا پیٹ پال سکتا ہے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے اسے یہاں نہیں آنا چاہیے نہیں یہاں پاسل میں مہنگائی ہیں مہنگائی سے تھوڑے بچتی ہے لوگ کام کر رہے ہیں گھر میں دے دے آپ نے دے کھانا دے دے بچوں کے لیے دے دے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو آپ کی بات صحیح ہے جو مستحقین ہیں وہ تو یہاں پر آ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں اور بلکل چھیپا اور ان جیسے اور دوسرے رفائی دارے اچھا کام کر رہے ہیں غریب کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے لیکن جو مستحق نہیں ہیں جو اپنا پیٹ پال سکتا ہے محنت مزدوری کر کے وہ اگر یہاں پر آئے گا وہ مستحق لوگوں کا حصہ جو ہے وہ حاصل کرے گا تو اس کو آپ کیا کہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ آتا ہے جو مستحق ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ وہ یہاں آنا مناسب نہیں سمجھتا نہ ہی وہ آتا ہے باقی جو ہے نا یہ سب غریب ہیں بچارے جو یہاں آتے ہیں اور چھیپا کی مہربانی ہے ان لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے اور ان کو چہیئے کہ یہ کام جاری رہے تاکہ لوگ چھوڑیاں نہ کرے اور کھانا ان کو ملے لوگ کھانے کے لیے چھوڑیاں کرتے تھے اب یہ کام شروع ہوا تو بچارے وہ یہاں ان کو کھانا مل جاتا ہے تو لوگوں کی چھوڑیاں نہیں کرتے اور آ کے کھانا کھانیتے ہیں دو وقت ان کو گزر بسر ہو جاتی ہے باقی بے روزگار لوگ ہیں بچارے حکومت کو چاہیے کہ ان کے لئے کچھ کریں ان کو کی روزگار دیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں تنخواہیں کم ہوتی ہیں ان کا گزارہ بچوں کا ہوتا نہیں ہے وہ بیچارے یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں کام بھی کرتے ہیں وہ غریب بے سارا لوگ جو اپنا پیٹ نہیں پال سکتے وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کی ٹھک ٹاک مدد ہو جاتی ہے یہاں پر کھانا کھانے سے کھانا کھانے سے ٹھک ٹاک مدد تو نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ آٹے میں نمک یعنی کہ وہ کھانے کے پیسے بچ جاتے ہیں کھانے کے پیسے بچتے ہیں اور وہ مشکل سے دے سکتے ہیں اگر وہ کھانا بھی اپنی جیب سے اور اسی مزدوری میں سے کھا لیں تو عادت وہ کھا جائیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے اس لئے وہ بچوں کو ان کو بامشکل روٹی دو بات کی مل سکتی ہے کیونکہ جو شخص دو سو مشکل اپنا گھر چلانا گھر تو وہ چلا ہی نہیں سکتا بچارہ بہرحال اللہ ان کی پوری کرتا ہے کیونکہ یہ وقت کا کھانا بھی تک میں سو روپے کا آتا ہے کم از کم تو سو روپے اس کی بچت ہو جاتی بلکہ باقی بھی جو اداریں ان کو چاہییں کہ اچھا کھانا یہاں لوگوں کو دیں تاکہ لوگ آئیں اور اپنا وقت گزار سکیں دوسرا آخری سوال مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے یہاں پر کھانا دیا جا رہا ہے آپ کو اس سے غریب آدمے کی عزت نفس مجروع تو نہیں ہوتی نہیں مجروع نہیں ہوتی کیونکہ یہ کھانا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو رزق ہے یہ سب گھر میں بھی یہی ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہوتا ہے برحال یہ ہے کہ کچھ اداریں ایسے ہیں جن کا کھانا صحیح نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ وہ بھی صحیح کریں اپنا کھانا اسلام علیکم کیا نام آپ محمد عزر مجھے بتائیں کہ جو سکات کا پیسہ ہے جو فطرے کا پیسہ ہے اس کا استعمال درست ہو رہا ہے اس سے غربت ختم ہو رہی ہے بالکل اس سے فرق تو پڑھ رہا ہے کافیتہ ہے لیکن اس کو اور بڑھانا چاہیے غریب کی امداد کرنی چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کیا گیانا چاہیے غریب کو دیکھیں اس کے کاروبار کو دیکھیں اس کے کچھ تابون کریں کوئی ایسے سکیبیں نکالیں جس سے غریب کا کاروبار اچھا ہو سکے تو آپ سمجھتے ہیں رفائی اداروں نے ایسی کوئی سکیبیں نکالیں ہیں کہ جس سے نیا روزگار پیدا ہو غربت ختم ہو ایسا ہے تو صحیح لیکن بہت کم اور بہت کم دیر ہے اس سے تو نہیں ہوتا کراچی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کاروبار مہنگائی کتنی ہے اگر دس پندر آزار دیں تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے کم از کم اس کے لئے اتنا تابون ہونا چاہیے کہ غریب آج میں اپنے اچھا کاروبار کرسکے اپنے بچوں کے روڈی کما سکے تو کس طرح کا روزگار آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے رفائی اداروں کو شروع کرنا چاہیے حکومت کو شروع کرنا چاہیے کیونکہ بارہ کروڑ افراد جو ہے وہ دو اکا کھانا نہیں کھا سکتے تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عام بندہ اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہے اور ان جیسے رفائی داروں میں لوگ آ کر دو اکا کھانا کھا لیتے ہیں اور ان کو کافیت تک مدد مل جاتی ہے تو حکومت اور رفائی داروں کو کس طرح کا روزگار پیدا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کرزے دے سکتے ہیں تو کرزے دیں لیکن سود کے بغیر ہونے چاہیے کیونکہ سود جو ہے وہ اچھا نہیں ہے غریب آج اس کو برتے برتے ہوں ایسے ہی پہلے ہی مرا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی اچھا سکیم نکالے ایسی کہ جس سے کاروبار بھی آمات بھی کر سکے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بافسی بھی کر رہے یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ایسے ہی دے دے وزاکہ حسد کر نہیں آپ اس کو بافسی لیں لیکن ایک طریقہ کا آسان کسٹے بنا دے اس کی تاکہ غریب آج اس کو آسانی سے بر سکے اور اپنے بچوں کے روڈی کبھا سکے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کراچی کے اندر جو ادارے ہیں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح سے تو ابھی نہیں ہو رہا اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے وہ پانچ دس ہزار دے دیں مہانہ تو اس میں کیا ہوتا ہے لازم اتھا آپ اسکولوں کی پڑھائی دے کہ پرائیوٹ اسکول ایک ایک بچے کی پانچ سات ہزار دس ہزار مہینہ آ جاتے ہیں تو غریب آدمی کہاں سے پڑھے گا اس کو دور میں اسکول کی پڑھائی کا نام نہیں ہے اس لئے سوچ رہا چاہیے حکومت کو اور اداروں کو بھی کہ غریب آدمی کے لئے کچھ نہ کچھ تک رہے ہیں بہت شکریہ جی ادارے کھولے میں ادارے کھولے میں ادارے کھولے میں کوئی کام نہیں کرتے ہم لوگ کو کچھ کوئی بات ہی نہیں سوئی کیونکہ کئی ایسی سفید پوش فیملیز ہیں جو اپنے مسائل بتا بھی نہیں سکتی نہیں بتا سکتے اور ہم اپنے گھر سے بھی مطلب اس طرح سے کہ ہیڈن ہو کر آئے ہیں کہ کسی کو اس طرح پتہ نہ شلے بہت ساری پرابڈرمز اس طرح ہوتی ہیں لیکن انہوں نے تو کوئی بات سننے ہی کا بارہ نہیں کہ یہ ہمارا پرابلم نہیں آپ جائے ہاں تو آپ کسی کھول کے بیٹھیں جب آپ کا پرابلم ہی نہیں ہے آپ اپنے مسائل لے کر کچھ رفائی داروں کے پاس گئی ہیں جی میں ابھی ایک ان کی بھی ایک شان ہے ان کی بھی ایک عزت ہے اللہ سب کا بھرم رکھے ان کے تفیل ہمارا بھی بھرم رکھے بس اتنا ہے حکومت اور ایسے رفائی دارے اگر مل کر کام کریں گے تب ہی غربت اور ان جسے دوسرے مسائل پر قابو پایا جا سکتا کام کرنے سے تو لیکن honest تو ہوں صرف فنڈ لینے کے لئے جا کے آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ ہمیں فنڈ دیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں بٹا آپ غریب آدمی کی دوبات ہی نہیں سن رہا ہے وہ سورس لے کے جائے تو اگر سورس لے لے تو وہ گھر میں بیٹھ کے اس سورس سے اپنا کام نہ چلا لے بداؤ سورس جب تک نہیں کریں گے honest نہیں دیں گے اپنے ملکے ساتھ تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس وقت اتنی شدید پریشانی میں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے میں یہاں بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کس پریشانی میں لیکن میرا اللہ جانتا ہے میں جانتی ہوں پھر بھی میں ان لوگ کے لئے دعا کروں گی اللہ بہتر کروں ان کو مزید پانٹس ملے بہت بکریہ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سر یہ بتائیں کہ موجودہ عربت پڑھ رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے جو زکاة فطرے اور صدقات کا جو پیسہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اور جو رفاعی ادارے ہیں جو مختلف کھلے ہوں ہیں بڑے بڑے نام بھی ہیں وہ بہتر طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں سر ہمارا ملک اسلامی ملک کہلاتا ہے اسلامی ملک میں زکاة خیرات جو ہے نا یہ تو بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو اس کو چیک کرے کیونکہ شناختی گارڈ وغیرہ گورنمنٹ جو ہے نا ایشو کرتیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وسائل کی ہیں اس کے مسائل کی ہیں تو یہ جو یہ دکانداری ہیں ساری کہ مطلب روڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیا اس کا آنر بیٹھ کے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اس کا آنر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے اس دستر غند پہ کھا ہے تو یہ تو صرف جو ہے نا لوگوں کو تسلی دینے والی بات ہے ملکے بھی یہ کچھ نہیں کریں گے اس کو تو گورنمنٹ کو چاہیے بیت المال کے ذریعے سے ایماندار لوگوں کو اس پہ بٹھایا جائے اور باقاعدہ سکروٹنی ڈپارٹمنٹ ہو جو چیک کرے جو کہ ابھی خاتون نے کہا کہ جو ہے اس میں شبارش نہ ہو اس میں تعلق نہ ہو کوئی سورس نہ لگانی پڑے گورنمنٹ خود اپنے طور پہ ویسلہ کرے گے یہ حق دار ہے میریٹ پر ہو میریٹ پر ہو یہ معاملہ مجھے بتائیں کہ مقلع رفائی داروں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی غربت ختم ہو رہی ہے یا وقتی بھوک ختم ہو رہی ہے بھوک ختم ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ آنر جو ہے وہ اپنے بہترین دسترخان پہ آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے زیادہ آپ نے کبھی اونر کو نہیں دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے جتنے رفائی دارے ہیں ان کے سربراہوں کو آپ نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ان غریبوں کے ساتھ اگر یہ اتنا ہی بہترین دسترخان ہے تو وہ خود کیوں نہیں کھاتے لوگوں کے ساتھ لیکن سر ایک موقف یہ ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے جی کھانا تو کھلا رہے ہیں جو حکومت ہے وہ بیتر تو پہ کام نہیں کر رہی غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ ادارے کھانا تو کھلا رہے ہیں باقی ادارے تو کھانا بھی نہیں کھلاتے ہیں تو ایک موقف یہ ہے یہ صرف ہمارے ملک میں جو انہیں ایک رجان بن گیا ہے کہ گورنمنٹ کو برا بھلا بولنا آپ گورنمنٹ کے ذات تاون کیا کر رہے ہیں آپ تاون بھی تو کریں گورنمنٹ کو اچھا بولیں وہ اچھے کام کریں تو اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی حسلہ افضائی ہو ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صاحبے استطاعت لوگ ہیں انہیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگوں کو کسی جگہ روزگار پہ لگا دیں اپنی انڈیویجیل کپیسٹی میں انفرادی حسیت میں تو آپ سمجھیں یہ ایک کام اگر ہو اور اس کا دارہ آشتہ آشتہ وسیع ہوتا جائے تو بہتر کام ہو سکتا ہے جب تک گورنمنٹ انوال نہیں ہوگی اور میرٹ کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا یہ معاملات حل نہیں ہوں گے آج کے اس پروگرام میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ زکاة کتنا اہم فیکٹر ہے اور اگر زکاة کا استعمال بہتر طور پر اس کے true spirit میں ہمیں نظر آئے as per sharia as per islam تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہتری نظر آ سکتی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رفائی ادارے بہت سارے انجیوز بہت سارے سوشل سیکٹر کا کام ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر لیکن یتین بے سہارا اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل سکتا میرے پاس اس وقت حکومت کے statistics ہیں سندھ حکومت کے سترہ کروڑ نوے لاک روپے انہوں نے allocate کیے ہیں سندھ بجٹ میں زکاة کے حوالے سے 2014-2015 اور یہ سندھ کے 23 statistics ہیں جس کے حوالے سے allocation ہوئی ہے اور یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم اس حوالے سے خاص طور پر بات کرنا چاہیں گے کہ اگر اسلامی نکتہ نگاہ سے ہم دیکھیں تو اس کی امیت کیا ہے اور کیوں نہیں ہمیں مصبت تبدیلی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سسٹم کے اندر نظر آ رہی مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنا نکتہ نظر رکھتے ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم سب بہت بہت شکریہ میں جوان کرتا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں زکاة کی ادائیگی کے حوالے سے شرعی اگر نکتہ سب سے پہلے ہم رکھیں تو شریعت کیا دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالی زکاة کی ادائیگی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اقیم الصلاة تم نماز قائم کرو و آتو زکاة اور زکاة ادا کرو شریعت متحرہ میں زکاة کی فرضیت یعنی زکاة کا فرض ہونا واضح نصور سے ثابت ہے قرآن و سنت کے اندر اور ہر زمانے کے اندر زکاة کی فرضیت کو نہ صرف برقرار رکھا گیا ہے بلکہ علماء نے اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اگر آپ جو اسلام میں زکاة کا نظام ہے اس نظام پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا ہے جس میں عمراء یعنی جو مالدار طبقہ ہے وہ غربہ کا خیال کرے اور اللہ نے عمراء کو جو مال عطا فرمایا ہے اس مال میں اللہ نے غربہ کا حصہ رکھا ہے کہ غریبوں تک ان کا حصہ پہنچاؤ یہاں پر دو تین چیزیں پیش نظر رہیں کہ ایک تو زکاة کی ادائیگی سال پورا ہونے سے پہلے فرض نہیں ہوتی زکاة تب فرض ہوتی ہے جب سال پورا ہو جاتا ہے جیسے ہمارے عمومی طور پر رمضان میں لوگ زکاة ادا کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ زکاة ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی بلکہ جو صاحب نصاب ہو اس پر زکاة فرض ہوتی یہ صاحب نصاب سے مراد کون ہیں کسی کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یہ اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے ضرورت سے زائد اس نے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے جب اس پوری رقم پر سال گزر جائے گا تو پھر اس کل رقم کا دھائی پرسن زکاة ادا کرنا ہوگا مفتی صاحب مجھے بتا ہے کہ اسلام نے زکاة کے حوالے سے بڑا خلیر پرسپیکٹیو اپنا دیا اور بڑی خلیریٹی ہے کہ صاحب نصاب شخص تھائی پرسن زکاة دے گا اپنی حیثیت کے انطاع لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے آج پاکستان کے اندر ہمیں کوئی یتیم نظر آتا ہے خرپت تیزی سے پڑی ہے بے سارا لوگ ہیں ان کی پوٹیکشن کیلئے ادارے بنے ہیں لیکن شاید بہتر طور پر وہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کوئی ایسی باڈی نہیں ہے کہ وہ چیکس ان بیلنسز سٹرانگ کرے مسئلہ لنک کہاں ہے وجہ کیا ہے کہ بہتر طور پر ہمیں کام ہوتا نظر نہیں ہے دیکھیں مسئلہ لنک میرے مطابق جو ہے وہ ہے لالچ کہ لالچ کی بنا پر آج ہمارے آن لوگوں میں یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم غرابہ کا فقارہ کا یتیموں کا بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کھا نہیں رہے بلکہ ہڑپ کر رہے ہیں عرب و روپے جو ہے وہ زکاة کے نام پر ملتے ہیں مختلف اداروں کو اور وہاں پر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہوتا جس کے تحت غریب کا حق غریب تک پہنچے اور اس کی جو بنیاری وجہ ہے آپ دیکھیں پاکستان کیونکہ اسلامی جمہوریہ ہے مسلم مملکت ہے یہاں پر ہر بننے والا قانون پرانو سنت کے مطابق ہو اور اس کے تابع ہو یہ ضروری قرار دیا گیا ہے آئین پاکستان لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت ساری باطنی خرابیاں ہم میں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے عمراء یہ چاہتے ہیں کہ غریب غریب رہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو عمارت کا مزہ غریب کو غریب رکھ کر ملتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی غریب امیر ہو جائے جس کی بنا پر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بلکہ آج کے دور میں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اکثر اوقات زکاة جن لوگوں کا حق ہے ان تک نہیں پہنچ باتی آپ کا پروگرام میں آپ کا مختلف ہسپیٹلز میں جانا ہوتا ہے جنہ آپ جا کے دیکھئے سیول آپ جا کے دیکھئے یعنی بنیادی جو ضروریات ہیں طبی ضروریات ہیں وہیں ہمارے لوگوں کو نہیں ملتی بیچارے فٹپات پر مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں بیٹس کا وہاں پر حال آپ کے سامنے ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو سوچنا بھی ہوگا اس پر ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کریں کمیٹی تائم کریں ہمارے پاس آئین موجود ہے آئین اسلام کے لحاظ سے تمام چیزیں جو ہے وہ لیڈیٹی سے بڑاتا ہے اور اس کے اس کے تمام جو شکے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس پر آپ عمل کریں آپ کو ایک فنڈمنٹل چینج بھی معاشرے کے اندر نظر آسکتے ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے مفتیان کرام کا تمام مذہبی پرازوئی کا اسلامی نظراتی کونسل اسلامی نظراتی کونسل نے آج تک اس کے حوالے سے کوئی بہتر کوئی سٹیڈی نہیں مرتب کی کہ معاشرے کے اندر خرابیاں کہاں کہاں ہیں زکاة کس کمیٹی کے تحیط کیسے کلیکٹ کرنی ہیں اگر فور انسٹس کراچی سے ہم نے کلیکٹ کی تو اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کراچی سے کلیکشن کراچی پر ہی خرچ ہونی چاہیے یا ہیدر آباد یا پتوکی یا کسی اور ایڈیا پر خرچ ہونی چاہیے کوئی ایسی سٹیڈی ہمارے بس موجود نہیں ہے اور اس کے حوالے سے بہتر طور پر کوئی ریکمینڈیشن بھی نہیں ہمیں نظر آئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مفتیان کرام اور جو ہماری علمہ برادری ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ خاص طور پر ایک مذہبی فیکٹر ہے اسلام نے اس حوالے سے کلیریٹی دی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری مفتیان کرام پر بلکل میں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بات نہ صرف سمجھتا ہوں برکہ میں یہ برملہ کہتا ہوں کہ علماء ورطت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یقیناً عوام سے عام لوگوں سے زیادہ ہوگی اب جہاں تک آپ نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بات کی ہے تو دیکھیں ہمارے یہاں جو گھر میں جو ادارے ہیں ان کی صورتحال اوبرول میں بات کر رہا ہوں صرف اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی میں بات نہیں کر رہا جتنے بھی ادارے ہیں ان کی صورتحال کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم سمجھا سکتے ہیں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق کے بہتری لے کر آئیں لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے افراد درکار ہوں گے کہ جو معتمد ہوں جن کی بات کو سنا جاتا ہو اور جن کی اپنی شخصیت ایسی ہو جسے لوگ فالو کرتے ہیں دیکھیں زکاة کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات تب مانے گا جب وہ آپ کو مانتا ہو آپ سے متعتے ہو اور پھر اس میں ایک اور چیز کہ ہمارے ہاتھ کیونکہ تربیت کا فقدان ہے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں انہ سینس کہ زکاة دینے والے کا ٹرسٹ نہیں ہے علماء برادری پر یا اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں تمام نمائندگین جو سارے تققی فکر کی نمائندگی نہیں میں بلکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کا اہلِ علم پر بڑی تعداد میں ہوتا ہے سسٹم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھی کئی ایسے علماء ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے نظام ایسا یعنی جو علاقائی سطح پر زکاة کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہمیں کئی جگہوں پر اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے سب سے کرپٹ لوگ ہیں جن کا آپ ماضی اٹھا کر دیکھیں تو وہ چور ڈکیٹ ٹائپ جو لوگ ہیں وہ زکاة کمیٹی کے چیئرمن بنے بیٹھے ہیں اچھا پھر چونکہ اہلِ علم کو اپنی عزت اپنا احترام بھی پیشے نظر ہوتا ہے تو ایسے افراد سے علجنا بھی مناسب نہیں ہوتا کیونکہ اہلِ علم کی ایک ریسپیکٹ ایک احترام وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پالیسی تو بن جاتی ہے وہاں پر بیٹھ کر لیکن اس پر جو امپلیمنٹ ہے اس پر جو عمل درامت ہے اس کا فردہ نظر آتا ہے اس میں میرا مشورہ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے دیکھیں پاکستانی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں آپ اس وقت نہیں دیکھ لیجئے کہ ہمارے زلزلہ آ جاتا ہے سلاب آ جاتا ہے پوری دنیا سے ناصر پاکستان میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں سب سے زیادہ اس میں کنٹیبیوٹ جو کرتے ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں بہت وسط قلبی دی ہے مفتی صاحب آپ نے کہا کہ بہتر نظام موجود نہیں ہے میں پاس سوشل ویل پیر وری اپلیٹیشن سنٹرل زکاة کانسل کا یہ ڈاکومنٹ ہے اور اس کے واضح سے میٹنگز اکثر میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کمپلیٹ ایک میکنیزم آبیلیویل ہے پوائیڈٹ کہ ہم اس پر عمل کریں استحقاق جو کرائٹیریہ ہے وہ دیا ہے کون سے لوگ مستحقین ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا زکاة کمیٹی میں لوگ کون ہوں گے بے سارا یتین اور مظہور لوگوں کو پرائیورٹی دی جائے گی اس کے لابے زکاة گرانٹ جو ہے وہ کون سی انجیوز لے سکتی ہیں کون سی انجیوز نہیں لیں گی دستک زکاة کمیٹیوز کا فیصلہ کرے گی اور اس کی ہم نے کلکولیشن کیسے کرنی ہے ایڈوکیشن ہیلتھ کلوڈنگ فوڈ اس کے واضح سے میکنیزم موجود ہے سار تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر زکاة کانسل دستک زکاة کمیٹیوز کے جو ہیڈز ہیں جس کا تذکرہ آپ نے لیا اگر وہ اس پر عمل کریں تو تبدیلی دعا سکتے ہیں دیکھیں میکنیزم تو ابھی سے موجود نہیں یہ تو ساڑھے چودہ سو سال سے موجود ہے اور یہ جو چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو بہت بات میں مرتب کی گئی ہیں یہ سب چیزیں تو قرآن کریم سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ سنن رسائی اور ابو داود سے زیادہ مضبوط تو نہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا بات فتم ہو گئی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کونٹینٹ بہت مضبوط ہے سب چیزیں ہو جاتی ہیں قانون بن جاتا ہے آئین بن جاتا ہے پھر بعض وقت ہم اپنی منشاہ کے مطابق دوسرا جو نظام مرتب کیا وہ نظام موجود ہے تو ہم یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے کہ نظام اویلیبل نہیں یعنی نظام موجود نظام موجود ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اصل جو ہمارے پاس نظام ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے اس پر کسی مسلمان کے اختلاف نہیں ہم آسان کرنے کے لئے بعد میں اس کی صورتیں اور اس کی شقیں بناتے رہتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بیدار کریں جب تک ایک شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ کون کیا کہ وہ کام اس لئے کر رہا ہوگا کہ میں نے جواب دے ہونا ہے میری اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی ہے تو جب ہماری کمیٹی کے تمام افراد کے دلوں میں خوف خدا بیدار ہو جائے گا ہم دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں گے اور ہمارے جہن میں جب یہ خیال ہوگا کہ آج میں یہ زکاة کی رکم کھا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس زکاة کی رکم کی وجہ سے فلا مریض کی جان بچ جائے اب اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو جواب دے میں ہوں تو اگر ہمارا ضمیر زندہ ہوگا میرے بھائی تو ہم کبھی بھی اس طرح یتیموں کا غریبوں کا مال نہیں مفتی صاحب جیسے آپ نے بتایا دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان فطرہ زکاة صدقات یہ دیتے ہیں ہر تباہی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اپنا ساتھ دیتے ہیں اپنا حق جو ادا کرتے ہیں مسئلہ اس کا مطلب ہے نیچے سے نہیں ہے مسئلہ نیچے سے نہیں ہے نیچے تمام لوگ پیسہ دینے کے لئے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں سیاستدانوں کا اعتباد نہیں ہے سسٹم آویلیبل نہیں ہے لوگ یا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں اور مجھے اب اسلح کی ضرورت نہیں ہر ایک کو ضرورت ہے اور یہ بھی پیشے نظر رہے کہ جو بھی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو زکاة کمیٹیاں ہیں تو وہ سب اپنے آپ کو یہ سنجھیں کہ میں اس قوم کا خادم ہوں لیکن اس قوم کا علمیہ کیا ہے کہ ہماری قوم اپنے حکمرانوں سے یا ان پر جو لوگ مقرر کیے گئے ان سے بڑی مخلص ہو دیئے لیکن وہ اوپر آنے وارے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم نہیں سمجھتے ان کے دل میں قوم کے لئے وہ درد ہونا چاہیے جو ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے یا اپنی بیٹی کے لئے یا اپنی فیمیلی کے لئے میں اس لئے یہ نقطہ ہائلٹ کر رہا ہوں کہ آج پاکستان میں جس تیزی سے عربت میں اضافت پار افراد دو وقت کھانا نیزادی کانسل اسی پلیٹ فارم سے مل کام کرے تو بہت بڑا چینج آس دیکھیں میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے یہ کہا یہ غربت کم ہو سکتی میرا مشاهدہ اور جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق کم نہیں جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ وہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگ کھا کے اسے ڈھکار بھی نہیں لیتے ہمارے ہاں تو بلکل اگر ہم ایک ایسا سسٹم قائم کر لیں اور ہمارے خاص طور پر وزیر مملکت ہو گئے یا ہمارے صدر صاحب ہو گئے انہیں اگر یہ ان کے دل میں درد پیدا ہو جائے کہ ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے اور وہ قوم کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں قوم کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھیں بیرزگار کو ان کے دل میں درد ہو بیرزگار کو دیکھ کر اور وہ ایک سسٹم قائم کریں اور محتاط موتدل مزاد علماء کے سپورٹ کریں یہ کام تو انشاءاللہ جلیل مستقبل کے چند سالوں کے اندر یہ غربت ختم ہو سکتے لیکن بات ہوئی ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں کیا بات ڈالی ہے کہ اگر میرا پڑوسی بھی پرادو میں بھوگا تو پرادو میں بیٹھ کر اسے موٹر سائیکل پر آج کے اس پرگرم میں ہم بات کر رہے ہیں زکاة کے حوالے سے زکاة انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر اس کے حوالے سے بہتر طور پر میکنزم ہم ڈیویلپ کر لیں تو کافی حد تک نہ صرف ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے حوالے سے ایک بہتر سٹیٹیجی کے تحت ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے اور شریعہ کے لحاظ سے بھی اگر بہتر طور پر implementation کی جائے ہائی پرس جیسا کہ تھوڑی پہلے ہم مفتی شاہر صاحب سے بات کر رہے تھے تو کافی تک بہتر طور پر کر سکے آیا ہم پاس کوئی مکانیزم موجود ہے یا نہیں اور یہ جو اربو روپیہ جو کروڑو روپیہ جو زکاة کی مد میں ہم اپنی بجٹ میں رکھتے ہیں اور جیسا کہ یہ 179 ملی روپیز ہم نے 2014 2015 میں رکھا یہ کیوں نہیں خرچ ہوا کیا مکانیزم موجود ہے نہیں ہے اس حوالے سے اکنومک پرسپیکٹیو جانتے ہیں ملک کے مایاناز مہارے معاشیات موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کیا پوائنٹ حکول کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکریہ میں جوائن کریں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہماری پرائیوریٹی میں شامل ہے یا نہیں کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہتر طور پر ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آیا خوربت تیجی سے بڑھ دی ہے منگائی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن سوشل سیکٹر کا کوئی مکانیزم ہمیں نظر نہیں آئی تو کیا ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے بھی یا نہیں تیکھئی اگر آپ موجود حکومت کلے پشلی حکومت تھیں فوجی حکومت تھیں کسی کی ترجیح میں عام آدمی کی حالت بہتر بنانا نہیں تھا جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں جو قومی دولت لوٹ رہے ہیں ان کو مزید مراد دیں اور غریب عوام کے اوپر ٹیکس وں کا بجلی کے نرخوں کا بوجھ ڈال دیں اور کچھ تھولہ بہت پیسہ اس طرف ڈائیوٹ کریں کچھ غبن ہو جائے کچھ شاہ خرچیوں میں کی تعداد بڑھ رہی ہے غریب اور امید کا فرق بڑھ رہا ہے اور یہ ایسے مرد میں بڑھ رہا ہے جہاں کہ اسلام کا نام پر ایک زکاة کا نظام ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا آپ لے لیں دنیا میں زکاة کے نظام سے زیادہ کوئی عظیم الشان ایسا نظام موجود نہیں ہے اصل چیز کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ روزدار یہاں سے دے سکتے ہیں اب میں آپ کو فکر دوں گا تو آپ حیران دے جائے گئے پاکستان میں اس نو ہزار کا قرضے دیئے گئے ہیں چار ہزار چار سو روپے اس کے اگر چار ہزار ہزار کو آپ نے دیا ہے اس کا بیس پرسن چھے سو روپ ہے آپ پانچ سال میں کارپینٹر میکینک چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے کسی کو دکان کر دی ہیں ہاؤس وائف چھوٹے کسان ان کو دے دیں اور ان کو جو ایکوٹی ہے وہ زکاة فنڈ سے دے دیں تو آپ ملکی قسمت بدل جائے ہم نہیں جا رہے ہمارا کیا فیوڈل کلچر ہے 65,000 آدمیوں کو دیا آپ نے 65,000 آدمیوں کو اپنے 3500 آرب دی باقی بچے 600 آرب روپے پورے 19 طور کے آبادی میں جو کے نا سر مجھے بتائیں ایک تو آپ نے بتایا کہ کبھی بھی پرائیورٹی اور ترجیحات میں سوشل سیکٹر ڈیویلمنٹ رہا ہی نہیں دوسری طرف بہترین اللہ تعالیٰ کا نظام زکاة کا طریقہ کار وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور پاسٹ میں ہم نے عزت عمر کے دور میں کلپہ راشدین کے دور میں دیکھا کہ زکاة لینے والے لوگ نظر نہیں آتے تھے اور ایک اسٹوریکل پرسپیکٹو ہمارے سامنے موجود آج ہم ترجیحات میں شامل نہیں ہے اللہ کا بہترین نظام موجود ہے دوسری طرف ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے بہت سارے پروگرام ہم نے شروع کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ترجیحات نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسرا ایسا نظام جو بہتر تو عمل ترامیت بھی نہ کر ہو دونوں پیرلل چل رہے ہیں تو دونوں پیرلل نظام جو چل سکتے ہیں آپ تیخ نہیں اگر چلتے تو یہ حشار نہیں ہوتا اب آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا سو عرب دو پیسے زیادہ اپنے اس میں دیتے ہیں اب جو میں نے دو ریپورٹ دیکھے تھی ایک تو یہ تھا کہ اس میں ٹریننگ دینا بھی شامل تھا جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے وہ لوگ آویلیبیل ہی نہیں گھوست پہ اب یہ ریپورٹ آفیشل ریپورٹ ہے جو ٹریننگ دی گئی تھی وہ دی نہیں گئی وہ پیسے دیں اور جو بینیفیشلیز ہیں جن کو ہم نے پیسہ دیا وہ اگزیس پیانی پڑتے ہیں ایک منسٹر نے بہت سینر منسٹر نے یہ کہ اگر اس کا آوڈٹ کرا لیا جائے آپ بھی تو یہ فیگر دے رہے در آوڈٹ اس کا آوڈٹ کرا لیا جائے ان کے الفاظ ہے زکاة کے حکومت کے پاس اس میں عربوں روپے کے فراوڈ جن یہ بھی ہمارے علم ہے کہ ایک زمانے میں زکاة کے پیسے سے ہمارے پارلیمنٹ ریمینٹ ریمیر رکھی ہے تو میرا مطلب یہ تھا کہ ایک تو گورنمنٹ کو چار پانچ روپے ملتا ہے جو ملتا ہے وہ بھی ملتا 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 اور خراجات کے شکل میں انیوٹلائز گئے جاتا ہے یہ تو انظام لاکام ہوگا اس سے بہتر اس کو ختم کر جائے کیوں کیونکہ آپ لاکھوں لوگوں کو جھوٹا سارٹیفیرز لوگ دیتے انسرلی سٹیم پر بینکوں نے بنا کے رکھ لئے اور رمضان آرہا رمضان سے بینکوں سے نکلے گا اور یہ ہر دفعہ کر ٹرینٹ ہے اور بینک انڈرسی کرائسز میں آجاتی ہے پھر سٹیٹ بینک سپورٹ کرتا چھوٹی برانچز تو اس کو فون کرتی اپنے ڈیپوزیٹر کو پیسہ کٹنے والے نکال لوں پیارڈر بنالو اس کو سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ تئیس ڈسٹکس کے لیے جو سترہ کروڑ نووے لاکھ روپیہ ہے صرف اگر ہم کراچی کی بات کر پانچ کروڑ پچاسی لاکھ روپیہ یہ بجٹ ہے جو کہ یتین بے سارا لوگوں کے لیے کچھ خواتین بے سارا خواتین کی شادی کے لیے سوشل ویل فی ری ابلی ٹیشن کے لیے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ روپی کافی ہے آپ کے خاص اور اگر اس پر عمل ترام ادو تو کراچی کی عوام کو اس سے فادہ ہو سکتا ہے چار عرب روپیہ پورے پاکستان میں حکومت ملتا ہے سال کا اس کو باٹھیں گے اس سے علاوہ تو نہیں باٹھ سکتے یہ تو نظام غلط ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا کیا ہوگا بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے پاس ہے سو عرب روپیہ مثال کے طور پر پر اس میں سے آپ دس روپیہ رکھ دیں جو بہت بوڑے ہیں بہت معذور ہیں ملکل ان کے لگ دیں اب یہ جو باقی نائنٹی عرب رکھا بچا آپ کے پاس اس کو آپ عرض دیتا سر مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اسلامی نظیاتی کونسل موجود ہے اسلامی نظیاتی کونسل ایک بڑا ایک ایک پلیٹ فارم ہے جو زکاة کے حوالے سے بہتر طور پر رکمینڈیشن دے سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ زکاة کمیٹی سب کو کس دیترمن کرنا ہے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے کس خرچ کرنا سر انفورچنیٹلی ہمیں اس بہترین پلیٹ فارم سے کوئی اچھی رکمینڈیشن ابھی بجٹ آرہ کوئی اچھی رکمینڈیشن یا اچھی کوئی سٹڈی یا اچھی رپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظاتی کونسل اس زکاة کے پیسے کو بہتر طور پر خرچ کرنے کے والے سے چاہیے جتنا بھی پیسہ چاہ چار عرب روپیے یا اس سے بھی کم ہے اس کو بہتر طور پر خرچ کر سکتے ہیں تاکہ مستحقین تک یہ پیسہ پہنچے اسلامی نظاتی کونسل کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اسلامی نظاتی کونسل بہت افیقی رول پلے کر سکتی ہے لیکن جو پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر کھل ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سمجھ نہ کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے میرے خواہ سے امکان نہیں میں آپ اس کے سمجھتا ہوں کہ ساڑھے ساپسو قوانین جو پاکستان میں وہ اسلام کے منافع ہیں اور ہمارے آئین میں یہ لکھتا ہے پاکستان میں کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں بنائے جائے گا اور جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لی جائے گا لیکن اسلامی نظریات کونسل نے سوائے شادی کا مسئلہ اٹھا دی کہ چار شادی ہونی چاہی ہیں یا نہیں ہونی چاہی ان چیزوں میں ہی اُلج گئے جن کا مقصد نہیں مقصد تو جو اس اصل مقصد تھا میرے خاصے کیپیبلیٹی بھی نہیں ہے جو جس طریقے سے وائنمنٹ ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہوا ہو رہا ہے تو اس کی اصلہ کی شریعت کوٹ اور یہ پاکستان میں کوئی کردار حضا نہیں کیا سوائے اس کے شاید مقصد پہنچا ہے اسلامی آئیڈولوجی کونسل میں اپنے خرچے کی بہتر یا تو پروڈیوز کریں اگر یہ فیصلہ کونسل نہیں کرتی شریعت کو کہ سود بیک گراؤنڈ ہے کتنی انہوں نے تصانیف کی ہیں کسی آپ نے اسلام کی معاشی نظام پر فلوسفی پر کتنی دراست کے کتنی آپ کی تحرین کتنی ریسرچ پیپرز دکھائیے لائیں پانچ پندرہ کتابیں دکھائیں اسلامی بنکاری پر کتنی کتابیں آپ نہیں یہ بیسی کشو ہے کمپیٹنس بھی نہیں پولیٹیکل اپوائنمنٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہیں ایک بھاقی وزیر نے مذہب امور کا یہ کہا سوک تو حرام ہے یہ چیزیں جب ہوں گی تو بچارے کیا کریں دوست سب ڈیٹیل میں آپ سے بہت شکریہ میٹر آج کے اس پرگرم میں ہم نے بات کی زکاة کے حوالے سے وہ یتیم بے سہارا اور معذور لوگ جنہیں معاشرے نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اہمیت دینی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے وہ شاید خیال رکھا نہیں جا رہا اور حکومت کی جانب سے کوئی افیکٹیو نہیں آ رہی اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے بلکہ یتیم بے سہارا اور معذور لوگ جو ہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں سو ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اور رفاعی ادارے مل کر کوئی ذابطہ اخلاق بنائیں بہتر طور پر سٹیٹیجی بنائیں اور کسی ایک پلیٹ فارم سے مل کر بہتر حکمت عملی کے ساتھ یتیم بے سہارا اور معذور لوگوں کی مدد کی جائے حکومت افیشل سے بھی ہم نے بات کی اور سترہ کروڑ نوے لاکھ روپیہ جو حکومت نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیا زکاة کے حوالے سے اس کو کیسے خرچ کیا گیا ہے اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوئی ہے کوئی لیٹس دیٹا ہمیں ملا نہیں ہے بارال اگر بہتر مکینزم کے تحت اسے خرچ کیا جائے کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے کتنا خرچ کرنا ہے یتیم اور بے سارہ بچیوں کی شادی کیسے کرانی ہے اور اس کے علاوہ انہیں کھانے پینے اور کلوڈنگ کے حوالے سے کتنا پیسہ الوکیٹ کرنا ہے اور کس مکینزم کے تحت الوکیٹ کرنا ہے اگر سٹیٹیجی بیتر طور پر ہوگی تو تب ہی جا کر ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن ہمیں نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے علاوہ عزوز صلی اللہ ہے کہ ڈھائی پرسنٹ اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے ہر صاحبے استطاعت شخص کو اور اگر ہر شخص جو ہے وہ اس پر عمل کرے تو معاشرے کے اندر نہ صرف غربت ختم ہوگی بیرزکاری ختم ہوگی بلکہ بہتر طور پر ایک بڑا چینج میں نظر آ سکتا ہے